نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سب بھی لوگوں کا آپ کے اپنے ڈی آر انڈین یوٹیوب چینل میں تو دوستوں اگر آپ لوگوں کے پاس بھی پراشن کال کی بارتی کرینسی ہے جیسے پرانے سکھے یا پھر پرانے نوٹ ہے اور آپ کو ابھی تک انوٹ اور شکوں کی ریال ویلیو یا قیمت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو انوٹ اور شکوں کی ریال قیمت کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ انوٹ اور شکوں کو کیسے اور کام پر بیچنے اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں تو دوستوں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایسا درلپ شکہ یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ریال نوٹ ہے اور آپ ان کے بدلے گھر بیٹے بیٹے لکھوں روپے لینا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کی ہوئے آخری تک دیکھئے گا دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے ایک ماتر ایسے بائر کے کانٹیک نمبر دینے والا ہوں ساتھ ساتھ دوستوں انڈیا کی سب سے بڑا کوئن ایک جی بیجن جس کا ایڈریس میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں دوستوں میں اس ویڈیو میں بائر کے وارسپ نمبر دوں گا ساتھ ساتھ دوستوں میں میرے خود کے بھی کانٹیک نمبر اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستوں جو میں بائر کے وارسپ نمبر دوں گا انہی نمبروں پہ آپ کے پاس جو بھی نوٹ اور شکے وہ نوٹ اور شکوں کے پھوٹو سینٹ کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس جو نوٹ اور شکے وہ صرف دو دن کے اندر در یہ باہر خود آپ لوگوں کے گھر آئے گا یہاں پہ دوستو یہ باہر پانچ لوگوں کی ٹیم بیجے گا اور ٹیم آپ لوگوں کے گھر آ کر نوٹ اور شکے خریدے گی دوستو آپ بھارت کے کسی بھی راجے کے رہنے والے ہیں اور آپ بھی اپنے نوٹ اور شکے بیچنا چاہتے ہیں یا پھر دوستو آپ کسی بھی بائی بندو کے نوٹ اور شکے بکوانا چاہتے ہیں اور وہ آپ ہی کے گاؤں میں رہنے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ کے کسی بھی دوست یہاں پھر آپ کی گاؤں میں زیادہ کلیکشن ملتا ہے تو دوستو آپ کے گاؤں میں یہ بائر تین دن کے لیے شویر لگائے گا اور شویر پر آکرپی آپ اپنے نوٹ اور شکے بیچ سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا اس کی علاوہ دوستو ڈائریکٹ آپ اپنے خود کے نوٹ اور شکے گھر بیٹے بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ بائر شرط سمپر کر کے بائر کو اپنا ایڈریس دے دے سکتے ہیں اور آپ کے گھر آکر صرف دو دن کے اندر اندر نوٹ اور شکے کھری لیے جائیں گے دوستو یہ بائر انڈیا کے ایک ماتر ایسے بائر ہے جو بینہ کوئی چارج لیے بینہ کوئی آر بیائی لیٹر لیے آپ کے گھر بیٹے بیٹے نوٹ اور شکے کھری دے گا دوستو ریل بات کریں تو ان نوٹ اور شکوں کو بیچنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی پرکار کا چارج یہ نہیں لگتا ہے نہیں دوستو کوئی بھی آر بیائی لیٹر کی جرط ہوتی ہے جو لوگ آپ سے چارج مانگتے ہیں یا پھر آر بیائی لیٹر بنانے کے نام پر پینسے مانگتے ہیں تو وہ لوگ سبی کے سبی فرود ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے پینسے لینے کے کام کرتے ہیں لیکن دوستو آپ ان لوگوں کو پینسے بلکلی مت دینا اگر آپ سے کوئی بھی چارج مانگیں یا پھر آر بیائی لیٹر کے نام پر پینسے مانگیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں الگ الگ پرکار کے فرود کرتے ہیں جیسے کہ پرانے نوٹ اور شکے لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنے نوٹ اور شکوں کے فوٹو بھیج دو اور جب آپ فوٹو بھیجتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کے نوٹ اور شکے خریدیں گے لیکن ان میں سے 40% جو آپ کو قیمت ملے گی وہ ہمیں دینی ہوگی تو دوستو وہ لوگ آپ سے پہلے پینسے مانگتے ہیں کہ آپ کے ایک کروڑ روپے کے جو نوٹ اور شکے ہیں تو آپ سے کم سے کم 40 لاکھ روپے وہ مانگ لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لاکھ روپے یا پھر دو لاکھ روپے تگ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں نہ تو ان لوگوں کو وہ پینسے ریٹن ملتے ہیں اور نئے ان کے نوٹ اور شکے خریدے جاتے ہیں دوستو جو لوگ آپ سے پہلے پینسے مانگتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں تو دوستو کمیشن بھی آپ کو کسی کو نئی دینا ہے کیونکہ دوستو یہ جو انڈیا کے ایک ماتر ایسے بائر ہے جو بینا کوئی کمیشن بینا کوئی چارج لیے گھر بیٹے بیٹے نوٹ اور شکے خرید تھے دوستو آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایسے شکے ہیں ایسے نوٹ ہے تو دوستو آپ بے ججک اس ویڈیو کے مادیم سے گھر بیٹے 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 سکتے ہیں اور ویڈیو کو آپ بینا اسکیپ کی ہوئے لاشت تک دیکھئے گا دوستو ویڈیو پورا دیکھنے سے آپ کو کیا پھائدہ ہوگا کیا کہ دوستو میں اس ویڈیو میں کچھ ایسے نوٹ اور شکوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کچھ شکے درلپ ہیں کچھ ریر نوٹ ہیں جن کی قیمت آپ کو ایک کروڑ روپے سے زیادہ ملنے والی ہیں تو دوستو ویڈیو مانگے بڑھنے سے پہلے آپ سے سوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ڈی آر انڈین یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو یہاں سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی دوستو بیل آئیکن پریس کر کے all notification کو on کر دیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو یہاں سے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا تاکہ دوستو یہاں پر آپ میں پتا چل سکے کہ کتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے ان میں سے دوستو کتنے لوگوں کو اپنے نوٹ اور شکے بیچنے ساتھ ہی دوستو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون کون سی نوٹ اور شکے ہیں اور آپ کون سے رجے سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں پہلے شکے کی بات کریں تو دوستو وہ ہے ماتا ویسن دیو کا شکہ دوستو یہ دربل شکہ آپ کو گھر بیٹے لگ پتی بنا سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ماتا ویسن دیو کے پھوٹو والا شکہ ہے اور اس شکے کے بدلے آپ 12 لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اس شکے میں خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو 12 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو دوستو ویسے ماتا ویسن دیو کے 3 شکے ہوتے ہیں جس میں 25 روپے کا شکہ ہوتا ہے اور یہ 10 روپے کا شکہ ہوتا ہے لیکن دوستو آپ کے پاس 5 روپے کا ماتا ویسن دیو کا گولڈن کلر میں شکہ ہے اور جس شکے کے اوپر شریف ماتا ویسن دیوی شرائن بورڈ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر سن 2012 بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہاں پر 2010 یا پھر 2012 ہے تو دوستو آپ 12 لاکھ روپے کما سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو دوستو مین خاص بات ہے وہ یہاں پر سوٹا سا آپ ایک بندو دیکھ رہے ہیں یہ اگر اس ٹائپ کا بندو بنا ہوا ہے تو ہی دوستو آپ 12 لاکھ روپے کمایں گے اس کے علاوہ دوستو کچھ ایسے سکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر star بنا ہوا ہوتا ہے اور کچھ ایسے سکھے ہوتے ہیں جس پر H بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو کچھ ایسے بھی سکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر M لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ دوستو ایم کا مارک لگا ہوا ہوتا ہے لیکن دوستو یہ جو آپ بندو دیکھ رہے ہیں یہ ممبوئی منٹ سے شکہ بنا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ماتا ویشن دیو کا شکہ ہے تو ان کے بدلے آپ 12 لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دوسرے شکے کی بات کریں تو دوستو وہ ہے 25 پیسے گینڈا ساپ والا شکہ تو دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا 25 پیسے کوپر والا شکہ یعنی کہ دوستو سلور کلر میں آپ کے پاس شکہ ہے جس کے اوپر گینڈا ساپ بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دوستو دوسری طرف بات کریں تو دوستو 35 پیسے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ دوستو یہ شکہ 1 روپے کا چوتھا باغ مانا گیا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر 1988 سن بھی لکھا ہوا ہے دوستو کوئی بھی شکہ آپ کو دیکھنا ہے جس شکے کے اوپر 1988-1990 یا پھر دوستو آپ کے پاس جو شکہ ہے اس پر کوئی بھی شن لکھا ہوا ہے اس سے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہے لیکن دوستو آپ کے پاس جو شکہ ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے یعنی کہ دوستو اچھی کنڈیشن والا 25 پیسے کا شکہ ہے دوستو سارے شکے ایک سما نہیں ہوتے ہیں کچھ نارمل کنڈیشن میں ہوتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس جو یہ 25 پیسے کا شکہ ہے یہ اگر اچھی کنڈیشن میں تو اس شکے کی قیمت آپ کو 7,20,000 روپے ملے گی اور دوستو جو میں اس ویڈیو میں قیمت بتا رہا ہوں وہی قیمت آپ لوگوں کو ملنے والی ہے میں اس ویڈیو میں ریال قیمت بتا رہا ہوں اور ریال قیمت میں اس ویڈیو میں آپ کو ان نوٹوں اور شکوں کی بتاؤں گا وہی قیمت آپ کو گھر بیٹے ہمارے جو اس ویڈیو میں بائر کے کانٹیک نمبر دوں گا وہی بائر خریدنے والا ہیں تو دوستو آگے میں اس ویڈیو میں ایک ایک سکھے ایک ایک نوٹ کی ریال قیمت کے بارے بتاؤں گا ساتھی ساتھ اور نوٹ اور سکھوں میں خاص بات کیا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانوالا ہوں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں اندرہ گاندی کے فوٹو والا سکھا دوستو یہ ہے جو کوپر کا سکھا ہے یعنی دوستو کوپر سے بنا ہوا سکھا ہے اور اس کے اوپر اندرہ گاندی کا فوٹو ہے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس اندرہ گاندی کے پھوٹو والا یا پھر دوستو ماتما گاندی کے پھوٹو والا راجیو گاندی کے پھوٹو والا اور ساتھی ساتھ دوستو چندر شکر آجاد یا پھر دوستو صبح چندر بوش کے پھوٹو والا شکہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسی شکے کرانتی کاری والے شکے ہیں تو ان شکوں کی قیمت یادی کی دوستو ایک شکے کی قیمت آپ کو 8 لاکھ 70 ہجار روپے ملنے والی ہے دوستو 8 لاکھ 70 ہجار روپے آپ ایسے سکھوں کے بدلے کما سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اندرہ گاندی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انیس سو سترہ سی انیس سو چوریہ سی یہاں پر سن بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہے اس سکھے کہ آپ یہاں پر ڈیجائن دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس اسی ڈیجائن میں اندرہ گاندی کا سکھا ہے تو دوستو آپ 8 لاکھ 70 ہجار روپے تک کما سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستو بات کرتے ہیں پانچ روپے ٹیکٹر والی نوٹ کے بارے میں تو دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی اس ٹائپ کی پانچ روپے ٹیکٹر والی نوٹ ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پانچ روپے پرانی نوٹ ہے یہ دو پرکار کیے اور دونوں نوٹوں کے اوپر ٹیکٹر کا پھوٹو ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو اس میں کچھ ڈیجائنیں الگ سے بنائیں گئی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پرانا سے نوٹ یہ ہے اور اس نوٹ کے اوپر یہاں پر بھارتیہ ریجور بینگ بھی لکھا ہوا ہے یعنی کہ دوستو یہاں پر اس پسٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ نوٹ بھارتیہ ریجور بینگ دوار جاری کی گئی ہے اور اس کے علاوہ دوستو دوسری نوٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ نوٹ ماتما گاندی کا پھوٹو ہے اس نوٹ کے اوپر اور دوسری طرف یہاں پر ٹیکٹر کا پھوٹو ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر وارٹر مارک بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر کچھ اس ٹائپ کی ڈیجائن بنی ہوئے تو دوستو ایسے اگر آپ لوگوں کے پاس دونوں نوٹیں ہیں تو ان نوٹوں کے بطلے آپ گھر بیٹے بارہ لاکھ روپے کما سکتے ہیں جی ہاں بھائی اور بینوں آپ نے بلکل صحیح سنائے یہ جو نوٹیں یہ آپ کو بارہ لاکھ روپے دلوا سکتی ہیں اور ایسی نوٹیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں آگے میں اس ویڈیو میں آپ کو جو ہماری یہ بائیر ہیں ایک دن میں کتنا کلیکشن کیا ہے اور کونسے راجی سے نوٹ اور شکے کھریدے ہیں ساری جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ دوستو میں اس ویڈیو میں کچھ ایسی مطابن آپ کو جانکاری دینے والا ہوں جس کے مادیم سے آپ اپنے بھی نوٹ اور شکے بیچ پائیں گے ساتھ ہی ساتھ کسی بھی بائی بندوں کے پاس اگر نوٹ اور شکے ہیں تو ان کے بھی بیکوا پائیں گے دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی جانکاری دے رہا ہوں سو پرسنڈیج ریال جانکاری دے رہا ہوں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی بھی گرامین علاقے کی رہنے والے ہیں تو دوستو اپنے دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجے گا تاکہ وہ لوگ بھی اپنے نوٹ اور شکے بیچ سکیں تو دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے نوٹ اور شکوں کی ڈیمائیڈ کے ساتھ تب تک کے لیے جہند وندے ماتر